بلا تخیر بلا دمید دعوت دے رہا ہوں جناب سحیل مدنی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے عمر علم عمل میں برکتیں اتا فرمائے کیونکہ ایسے لوگ ہمارے پیچھے ہوں تو پشت بنا ہوتے ہیں آگے ہوں تو رہنما ہوتے ہیں بلا تخیر دعوت دے رہا ہوں آپ کی نعروں کے گونج میں جناب عزت ماب کے بلا محترم المقام محمد سحیل مدنی صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما باز فعظ باللہ من الشیطان الرعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین عامنوا صلح علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام على انکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام على انکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام على انکہ یا نبی اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا نور اللہ محترم السلام بھائیو قرآن حدیث کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سمات کرنی چاہیے اللہ کی رضا فانے سواب حاصل کرنی کی نیت سے بیان سنیں گے تو ڈھیروں نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا کنزل و مال میں ہے کہ علم و حکمت کی ایک بات سننے سے ایک سال کی نفلی عبادت کا سواب ملتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا فرما یا تو تم عالم دین بنو یا دین کا طالب علم بنو یا عالم اور طالب علم سے محبت کرنے والا بنو یا دینی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سننے والا بنو ایک مسلمان کے اندر ان چار خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت کا ہونا ضروری ہے یا تو بندہ علم دین ہو یا دین کا طالب علم ہو یا عالم اور طالب علم سے محبت کرتا ہو یا دینی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سننے کا شوق رکھتا ہو اگر ان چار میں سے ایک خصلت بھی پائے گئی تو کامیاب ہو جائے گا جہالت ایک کبیرہ گناہ ہے جس سے رب نراز ہو جاتا ہے جہالت وہ اندھیرہ ہے جس سے دنیا خراب اور آخد برباد ہو جاتی ہے علم نور علم نور ہے جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو رب عزوجل کی معرفت مل جاتی ہے قرآن حدیث کی بات کو بڑے غور سے سننا چاہیے اس کو یاد اکھنا چاہیے اس حوالے سے ایک بزرگ نے ایک فرضی کہانی بتائی ہے کہتے ہیں کہ ایک مچھیرہ دریا میں مسلیاں پکڑنے کے لئے گیا اس نے دریا میں جال ڈالا بہت دیر ہو گئی تھی جال میں مسلیاں نہیں آ رہی تھی اور قریب ایک عالم صاحب بچوں کو تعلیم دے رہے تھے اس نے سوچا کہ میں بھی جا کر علم کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں جب تک جال میں مسلیاں نہیں آتی وہ اٹھا اور جا کر علم کی مجلس میں بیٹھ گیا اور بڑی کان لگا کر بڑی توجہ کے ساتھ عالم صاحب کی بات سننے لگا عالم صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ بیٹا دیکھو ایک جنس ہوتی ہے مذکر اس سے نسل چلتی ہے اور ایک جنس ہوتی ہے مونس اس سے بھی نسل چلتی ہے اور ایک جنس وہ ہے اس سے نسل نہیں چلتی نہ وہ مذکر ہے نہ مونس ہے اس جنس کو مخنس کہا جاتا ہے جس سے ہماری زبان میں ہیجڑا خواجہ سرا کہتے ہیں ابھی اتنی ہی بات بیان ہوئی تھی مچھرے کو ماسوس ہوا کہ جال میں مشلیاں آگئی ہیں وہ اٹھا جا کر اس نے جال کھیچا تو جال میں مشلیاں نہیں تھی اور ایک مشلی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت اور بہت نایاب مشلی تھی اب مچھرے نے سوچا کہ اس مشلی کو منڈی میں بیشنے کے بجائے وزیر صاحب کو توفہ دیتا ہوں اگر وزیر کو مشلی پسند آگئی تو وہ دیروں میں دینار کی تھیلیاں دے گا مچھرہ مشلی لے کر وزیر صاحب کے پاس پہنچا وزیر مشلی دے کر بڑا حیران ہوا اتنی خوبصورت اور اتنی نایاب مشلی اب وزیر کا اپنی بیغم کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا اب وزیر نے سوچا کہ یہ مشلی بڑی خوبصورت ہے یہ مشلی میں توفہ کے طور پر بیغم کو دوں گا بیغم کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور بیغم اس سے راضی ہو جائے گی بندہ بڑی کوششیں کرتا ہے اپنی بیغم کو راضی رکھنے کی لیکن یہ راضی رہتی نہیں ہے بس اگر بیغم کو راضی کرنے کے لیے یہ ماں باپ کی نافرمانی تک کر بیٹھتا ہے بیغم کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ سے جھگڑا تک کرنا شروع ہو جاتا ہے بیغم کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ بھی چلا جاتا ہے بندہ بڑی کوشش کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سرمایا تم ساری عمر ان کے حقوق ادا کرتے رہو جہاں بھی تھوڑی بہت کمی کرو گے تو یہ کہے گی مجھے تو کبھی بھی تم سے کوئی بھلائی نہیں ملی میں تو تم سے شادی کر کے پھشتائی جب کوئی خاتون اپنے شہر کی ناشکری کرتی ہے اس کے ستر سال کے عامال برباد ہو جاتے ہیں اب وزیر اب بیغم کو رازی کرنے کے لیے وہ مسلی اپنی بیغم کے پاس لے کر پہنچا اب اس کی بیغم نے جب مسلی دیکھی تو وہ بھی بڑی حیران ہوئی اتنی خوبصورت اتنی نایام مسلی اب ان عورتوں کے نخرے ہوتے ہیں کہنے لگی یہ تو اکیلی ہے مجھے اس کا جوڑا چاہیے اگر یہ مسلی مذکر ہے تو مجھے مونس چاہیے اگر مونس ہے تو مجھے اس کا مذکر چاہیے اب وزیر بھی رن مرید تھا وہ کہنے لگا بیغم ہم آپ کو رازی کرنے کے لیے اس کا جوڑا آپ کو لا کر دیں گے وزیر باہر گیا اب باہر مچھیرہ کھڑا تھا کہ اندر سے دیرم و دینار آنے والے ہیں وزیر نے کہا دیکھ مچھیرے اگر تو یہ مسلی مذکر ہے مجھے مونس چاہیے اگر یہ مسلی مونس ہے تو مجھے اس کا مذکر چاہیے شام تک اس کا جوڑا نانا آیا میں تیری گردن رہا دوں گا مچھیرے نے سر پکڑ لیا میں تو سمجھا تھا یہاں سے دیرم و دینار ملے گی تو جان کے لالے پڑ گئے اب مچھیرے کو علم کی بات یاد آگئی مچھیرہ کہنے لگا وزیر صاحب اس مشلی کا جوڑا نہیں مل سکتا مشیر نے کہا کیوں نہیں مل سکتا انسانوں میں بھی مذکر اور مونس ہوتی ہے جانوروں میں بھی مذکر اور مونس ہوتی ہے یہاں تک کے پودوں میں بھی مذکر اور مونس کا سسٹم ہے تو کیا مشلیوں میں مذکر مونس کا سسٹم نہیں ہے اگر یہ مشلی مذکر ہے تو اس کی مونس ہونی چاہیے اگر یہ مسئلی مہنس ہے تو اس کا مذکر ہونا سائی ہے مسئلہ کہنے گا وزیر صاحب دراصل بات یہ ہے یہ مسئلی نہ ہی مذکر ہے نہ ہی مہنس ہے یہ تو مخنص ہے اس کا جھوڑا نہیں مل سکتا وزیر نے کہا اچھا ایسی بات ہے اس نے اس کو دینوں و دینار کی تھیلیاں دی وہ پیسے لے کر دینوں و دینار کی تھیلیاں لے کر وہاں سے دوڑا تو بزر فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی علم کی مجلس نے اس کی جان بچا لی اگر وہ اس علم کی مجلس میں نہ میٹھا ہوتا اور عالم صاحب کی بات کو کان لگا کر بڑی تمجھو کے ساتھ نہ سنا ہوتا اور اس بات کو اس نے یاد نانا رکھا ہوتا تو شام کو اس کی گردن کٹ جانے تھی اس لیے کہا اطلبو علم من المہدی للہدی ماں کی گوث سے لے کر قبر کی گوث تک علم حاصل کرو نہیں تو ہلاک ہو جائے گا بندہ طلب علمی فریدت دنالا کلی مسلم علم کا حاصل کرنا فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا العلم افضل العبادہ علم تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پسند دیدہ بندوں کو علم اتا کرتا ہے دولت تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قارون کو بڑی دولت اتا فرمائی حکومت تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے فرمایا ہم نے نبرود کو پاس شہد اتا کی دولت کا مل جانا رب کا فضل نہیں ہے طاقت کا مل جانا یہ رب کا فضل نہیں ہے حکومت کا مل جانا یہ رب کا فضل نہیں ہے یہ تو رب کا امتحان ہے اللہ اپنے پسند دیدہ بندوں کو کیا دیتا ہے فرمایا وَلَكَدْ آتَيْنَا دَعُودَ سُلِمَانَ عِلْمًا ہم نے دعود کو اور سلیمان کو علم اتا کیا اللہ تعالیٰ اپنے پسند دیدہ بندوں کو علم کی دولت اتا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو صحیح بیان کرنے اور توجہ کے ساتھ سننے اس پر عمل کرنے اور دوسرے تو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے آقے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من صلی اللہ علیہ الفہ مر راتین جو رزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پڑھے لم یا مت وہ مرے گا نہیں حتی یرا مقعدہ الجنہ جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے ایک ہزار مرتبہ درود پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھیکانہ نہ دیکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آلہ لا ایمانہ لیم اللہ معبتہ لا خبردار اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں حضور کی محبت اصل ایمان ہے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے اور آلہ در فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی کسیر ہے الفت رسول اللہ کی حضور کی محبت یہ دنیا میں اور قبر و حشر میں راحت کا سامان بنتی ہے اور محبت کی علامت کیا ہے اگر زبان سے کہہ دینا کہ ہم تو نبی کی عاشق ہیں اور غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیا اس طرح کے نعرے لگانے سے کیا بندہ عاشق بن جاتا ہے عاشق کسے کہتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں تو ام المؤمنین سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحا فرماتی ہیں من احب شیئن فا اکثرا ذکروہو کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا کسرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو نبی سے محبت کرنے والے وہ نبی پر کسرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں نبی سے محبت کرنے والے وہ نبی کی ناد پڑھتے ہیں وہ نبی کا ملاد کرتے ہیں ان کے شب و روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر میں گزرتے ہیں وہ نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہیں وہ نبی کے موجزات کو بیان کرتے ہیں وہ نبی کا ملاد بناتے ہیں یہ ہے محبت کی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت والے دن وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا تو نبی کا درود و سلام پڑھنا نبی کا ذکر خیر کرنا یہ سبح و شام ہونا چاہیے ہماری زبانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تر رہنے چاہیے شاعر کہتا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا سیدی آلہ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ملاد کیا ہوتا ہے حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے اس ذکر خیر کے لیے بھی دلیل چاہیے ارے ہزاروں دلیلیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کرنے کی سننے کی امام شافی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر جس کے دل میں سرور پیدا نہ ہو اس کے سینے میں دل نہیں ہے گوشت کا لو تھڑا جو خون کی پمپنگ کر رہا ہے دل تو اس کو بولتے ہیں جب نبی کا نام لیا جائے تو دل میں سرور پیدا ہو جائے سینے میں تھنڈ پڑ جائے شاعر کہتا ہے دل یاد علیہ بنایا ہے تعریف علیہ زبا کہتا ہے دل کیوں بنایا ہے شاعر کہتا ہے دل یاد علیہ بنایا ہے دل میں اللہ نبی کی یاد ہونی چاہیے دل یاد علیہ بنایا ہے تعریف علیہ زبا کہ زبان حضور کی تعریف سے تر رہے اور اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار آواز تھے عالیٰ ذرہ فرماتے ہیں نا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا عالیٰ ذرہ فرماتے ہیں دل اس کو کہا جاتا ہے جس دل میں نبی کی یاد ہوتی ہے جس دل میں نبی کی یاد نہیں وہ صرف گوش کا لوتلہ ہے جو خوم کی پپنگ کر رہا ہے فرماتے ہیں دل اس کو بولتے ہیں جس دل میں نبی کی یاد ہو اور سر اس کو بولتے ہیں جو نبی کے نام پر قربان ہو جائے کہ کروں تیرے نام پر جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بینی جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانا کوئی عام نہیں کی نہیں ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ جس جگہ پر حضور کا ملاد ہوتا ہے اس جگہ ایک سال تک رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے شیخ عبدالحق موعدی دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملاد منانے کا ثواب کیا ہے ملاد کی جزا کیا ہے آپ فرماتے ہیں ملاد کی جزا یہ ہے ملاد منانے والوں کو اللہ جنت النعیم عطا فرمائے گا ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ یہ غوث پاک کے زمانے کے ہیں اور غوث پاک چار سو ہجری کے تھے ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں آپ فرماتے ہیں بغداد کی کونسی ایسی لائبریری نہیں جس کی میں نے ساری کتابیں نہ پڑھی ہوں اتنی ہزاروں کتابیں پڑھی سینکڑوں کتابیں انہوں نہ لکھی یہ فرماتے ہیں کہ جب ملاد مصطفیٰ پر ملاد منایا جائے جو حضور کی ولادت کی خوشی کرے گا یہ خوشی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کی خوشی منائے فرما کہ یہ خوشی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی تو میرے محترم اسلام بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کہتے کسے ہیں حضور کی سیرت بیان کی جائے حضور کے موجزات کو بیان کیا جائے آپ کے اصاف و کمالات کو بیان کیا جائے تاکہ دل میں حضور کی محبت ہو اور بندے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق حضور کی تباہ میں گزرے لکہ رب کائنات نے کیا فرمایا میرے معبوب کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا چلنا ہمارا پھینہ ہمارا ہماری خوشی غمی ہمارا ہر معاملہ حضور کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نکاح کی توفیق عطا فرمارا ہے یہ نکاح کا معاملہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمارا دین اسلام ہے ہم نے نبی کا کلیمہ پڑا ہے ہمارا ہر ہر معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے حضور نے کیا فرمایا نکاح کے حوالے سے نکاح کیسے کیا جائے عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سے فرمایا لوگ نکاح کریں گے عورت کی خوبصورتی کی بنا پر کوئی دولت کی بنا پر کرے گا کوئی منصف کی بنا پر کرے گا فرمایا تم یہ نہ دیکھنا کہ عورت خوبصورت کتنی ہے فرمایا یہ نہ دیکھنا کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے فرمایا یہ نہ دیکھنا کہ یہ منصف والی ہے کی نہیں ہے فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت سے اس لیے شادی کر رہا ہے یہ بڑی دولت مند ہے بڑا جہیز آئے گا بڑی دولت مند ہے فرمایا اللہ کریم اس کو فقیر کر دے گا کسی دولت کی بنا پر دولت کی لالش میں شادی نہ کرے یہ سمجھ رہا کہ دولت مند عورت سے شادی کروں گا تو وارے نیارے ہو جائیں گے یورپ کی لڑکی سے شادی ہوگی تو نیشنیلٹی مل گی وہاں کے تو درختوں پر ڈرنل لٹکے ہوتے ہیں میں بڑا امیر و کبیر ہو جاؤں گا نہ نہ حضور نے فرما فقیر ہو جائے گا فرمایا اگر کسی عورت سے اس کے منصف کی بنا پر شادی کرتا ہے وزیر کی بیٹی کرنل کی بیٹی ایمینے کی بیٹی ہے اس سے شادی کروں گا وارے نیارے ہو جائیں گے دو چار سیٹے مجھے بھی مل جائیں گی فرمایا اللہ اس کو ضلیل کر دے گا فرمایا نہ دولت کی بنا پر شادی کرنا نہ منصف کی بنا پر شادی کرنا فرمایا دیندار گھرانے میں شادی کرنا دیندار عورت سے شادی کرنا فرمایا جو دین کو ترجی دے گا اللہ پاک اس کے نکاح میں برکت دے گا تو اس نکاح میں برکت ہے جہاں دین میں ترجی دی جائے اور یہ نکاح میرے محترم اسلامی بھائیو یہ بہت بڑی عبادت ہے نکاح کو عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام ہیں جن میں سے صرف عیسیٰ علیہ السلام اور یہیہ علیہ السلام کے علاوہ ہر نبی نے شادی کی ہے ہر نبی نے نکاح کیا ہے اس نکاح کو عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا چھوڑا جو بنایا گیا وہ میاں بی بی کا بنایا گیا ہے آدم علیہ السلام نے جب آپ کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا گیا اور آپ کا دل اما ہوا کی طرح مائل ہوا تو عرس کی کہ باری تعالی ہوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے رب تعالی نے فرمایا حق مہر دو نکاح کر دیتا ہوں عرس کی باری تعالی اس کا حق مہر کیا ہے رب کائنات نے فرما میرے حبیب پر دس مرتبہ درود پڑھو آدم علیہ السلام دس مرتبہ درود پڑھتے ہیں اما ہوا کا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نکاح کر دیتا ہے تو سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہو رہا ہے وہ میاں بی بی کا ہو رہا ہے اس نکاح کو عظیم عبادت قرار دیا جارہا ہے اللہ قرآن میں فرما رہا فن کیوں مات آبالکو منن نسا فرما پسند کی عورت کے ساتھ نکاح کرو اگر تم فقیر ہو میں تمہیں گھنی کر دوں گا اگر بندہ تنگ دست ہو نکاح کرے اللہ اس کو گھنی کر دے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نکاح کرتا ہے بندے کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا فرمایا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا آدھا اپنے عمل کے ذریعے اس کی حفاظت کرے اب میرے محترم سلامیوں میرا آپ سے سوال ہے کہ جب نکاح عبادت ہے نماز عبادت روزہ عبادت حج عبادت اگر حج کے موقع پر ڈھول بجایا جائے ناج گانا کیا جائے حرم میں اگر لڑکیاں ناچری ہو تو بتائیے کیا یہ عبادت کی توہین نہیں ہے اگر مسجد کے اندر کوئی ناج گانا ہو تو کیا یہ مسجد کی اور نماز کی توہین نہیں ہے نکاح بھی عبادت ہے اور نکاح کو عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے تو اس عظیم عبادت کو ہم نے ناج گانوں سے اور ہندو کی رسمت سے کیوں نہ پاک کر دیا چلے ٹھیک ہے یہ برے سغیر تھا یہاں پر ہندو مسلمانے کٹھے رہتے تھے کٹھے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ہندو کا طریقہ اختیار کر لیں ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا تھا نا ہمیں نبی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا یہ ہم نے کیا کیا ہم نے اس نکاح کو ناج گانے سے نہ پاک کر رکھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار سرمایا دو آوازوں پر اللہ لعنت کرتا ہے خوشی کے وقت گانا باجا کرنا اور غمی کے وقت واہ ویلا کرنا پیارے بھائی یہ پانی پلانے اللہ سسٹر تھوڑی دیر کے لئے روک دیں انشاءاللہ یہ بیان مقتصر اس کے بعد نہ توجہ بڑھ جائے گی پانی پینے والے کی بھی سننے والے کی میری بھی بٹری ہے تو حضور نے فرمایا کہ جس خوشی کے موقع پر گانا باجا ہوگا اس پر اللہ لعنت ناصل کرے گا اور غمی کے وقت واہ ویلا کرنا اس پر بھی اللہ لعنت ناصل کرے گا اب خوشی کا موقع ہے بیٹا پیدا ہوا خوشی کا موقع بیٹے کا حقیقہ خوشی کا موقع بیٹے کی سالگیرہ خوشی کا موقع منگنی ہے شادی ہے خوشی کا موقع ہمارے ہاں ساری خوشیہ ناجگانوں سے ناپاک ہو گئی ہیں سالگیرہ پہ ناجگانا منگنی پہ ناجگانا شادیوں پہ ناجگانا اب ہمارے ہوتا بھلا کیا ہے جیسے ہی دھولے میاں کی ڈیٹ تیہ ہوئی ہے تو گھر کی خواتین اور پڑوسنیں اور رشتہ دار وہ رشتہ دار خواتین وہ رات کو ایک ٹائم فرس کر لیتی ہیں اور گھر میں جمع کر ڈھولکی بجا کر گانا گاتی ہیں اب ایک دو مہینہ پہلے اس گھر میں ڈھولکی بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اس گھر میں شادی ہونے والی ہے اب ایک مہینہ پہلے اس گھر میں اللہ کی لانتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا شادی سے پہلے کی جو ایک دن رات ہے اس کو آپ لوگ مہیندی کی رات بولتے ہو جس کا اسلام میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے اس مہیندی کی رات میں سوری رات ناج گانا مرد کو مہیندی لگائے جاری ہے مرد کا مہیندی لگانا حرام اللہ تبارک و تعالی اس کو لانت کرتا ہے جو مرد اپنے ہاتھ و پیروں میں مہیندی لگائے ہاں داڑی میں لگا سکتا ہے سر میں لگا سکتا ہے ہاتھ و پیروں میں نہیں لگا سکتا اب مرد کو مہیندی لگائے جاری ہے ناج گانا ہو رہا ہے اس رات بھی اللہ کی لانت کا نزول ہو رہا ہے انگلے دن برات جاری ہے وہ بینڈ باجوں کے ساتھ جاری ہے شادی حال میں پہنچے وہاں میوزک بج رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لانتوں کا نزول ہو رہا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ جس نکاح کے موقع پر اس قدر رب کی لانتوں کا نزول ہوا ہو اس نکاح میں برکت کہاں سے ہوگی اب ساس کہتی بہو نے جادو کروا دیا بہو کہتی ساس نے جادو کروا دیا تو جس نکاح کی ابتداء ہی اللہ کی نافرمانی سے ہوئی ہے وہ شادی کھانا آبادی نہیں وہ تو آخرت کی بربادی بن جاتی ہے آپ نے مکان لیا کاری صاحب ختم پڑ دیں آپ نے دکان لی کاری صاحب ختم پڑ دیں کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں آپ قرآن خانی کرواتے ہیں کس لیے کہ برکت ہو تو کیا نکاح میں برکت نہیں سائی ہے ہمیں نکاح کے موقع پر بھی حضور کا ملاد کریں ہم قرآن خانی کریں رب تعالیٰ کا ذکر کریں یہ کیا طریقہ ہے رسومات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سوال میں صحابہ کو مسجد میں جمع کرو سارے صحابہ مسجد نوی شریف میں جمع ہوئے حضور ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کریم کی حمد و سنہ بیان کی اور پھر اشارت سوال میں میں کائنات کی بہترین خاتون فاطمہ کا نکاح کائنات کے بہترین انسان علی کے ساتھ کرتا میرے محترم اسلامی بھائیو حضور مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی شہزادی کا نکاح کر دیتے ہیں ہمیں بھی اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنی سائیے ہمیں بھی تلاوت کرنی سائیے ہمیں بھی نات پڑنی سائیے حضور نے واضح نصیت پرنوائی میاں بیوی کے حقوق بیان کیے ہمیں بھی نکاح سے پہلے میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے سائیے یہ تیل میندینی ہونی سائیے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہم مسلمان ہمارا دین اسلام کوئی پوچھتے آپ کون ہو ہم کہتے ہیں مسلمان تمہارا دین کیا ہم کہتے ہیں اسلام اچھا لیکن تمہارا تو اور طریقہ تو نہیں اسلام والا ہے ڈاکٹر عبال کہتا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں تم ہو ہنود یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی اگوان بھی ہو سبھی کچھ ہو یہ تو بتو کہ مسلمان بھی ہو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسے مسلمانوں کے حوالے سے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا فرمایا کہ لا اسلام الا اسمہ لا قرآن الا رسمہ اسلام نہیں رہے گا اس کا صرف نام رہ جائے گا قرآن نہیں رہے گا اس کے صرف الفاظ رہ جائیں گے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اپنا نام اسلامی رکھیں گے لیکن ان کا طور طریقہ رنگ ڈھنگ ہندووں یہودیوں عیسائیوں کی طرح کا ہوگا اور قرآن پاک کچھری کے اپنے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھائی جائیں گی اور بیٹی کو جہیز کے طور پر دیا جائے گا تعویز بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا لیکن نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ پتا نہ تفسیر بتائے آج دیکھیں ہمارا وہی حال ہے یہ بتائیں کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا بیس لاکھ لوگوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے اٹھارہ سو ستاون سے جنگ ازادی شروع ہوئی انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا پاکستان بننے کے بعد بھی ٹرین آتی تھی وہ خون سے بھری بھی ہوتی تھی مجھے بتائیں پاکستان بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی مسلمانوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہماری تہذیب ہمارا ثقافت ہمارا تمدن الگ ہے ہماری الگ ریاست ہو تاکہ ہم اسلامی طریقے سے ہم زندگی گزار سکیں تو میرے محترم اسلامی بھائیوں پیارے پاکستانیوں تم نے بیس لاکھ لوگ قربان کر کر ملک تو الگ کر لیا لیکن طریقہ تم نے پھر بھی الگ نہیں کیا وہاں پر بھی دودھ پلائی ہے یہاں پر بھی دودھ پلائی ہے وہاں پر بھی تیل مہندی ہو رہی ہے یہاں پر بھی تیل مہندی ہو رہی ہے وہاں پر بھی گوڑا بٹھائی ہے یہاں پر بھی گوڑا بٹھائی ہو رہی ہے وہاں پر بھی مو دکھائی ہے یہاں پر بھی مو دکھائی ہے وہاں بھی پینڈ باجہ بج رہا ہے یہاں بھی پینڈ باجہ بج رہا ہے تو بتائیں کیا فرق ہے مسلمان ہندووں میں جب بہن بیٹیوں کو نچوانا ہی تھا تو کیا ضرورت تھی بیس لاکھ لوگ قربان کرنے کی جب ہندو کی رسومات پر ہم نے اتنا ہار جانا تھا نہیں جی شادی کا موقع ہے شادی پر ناج گانا جائز ہوتا ہے کس نے کیا دیا شادی کے موقع پر ناج گانا ہوتا ہے پیرے محترم اسلامی بھائیو ہمیں شریعت نے خوشی کرنے کا طریقہ کیا بتایا کہ ہم ولیمہ کریں رشتداروں کو بلائیں دوستوں کو بلائیں غریبوں فقیروں کو بھی بلائیں اور ان کی پسند کا انہیں کھانا کھلائیں یہ ہے خوشی کا انداز دیکھیں یہ بھی تو خوشی کا موقع ہے نا نبی کی ناتیں پڑی گئی ہیں مدنی منہ نے نات پڑی ہے حضور کا ملاد ہو رہا ہے تو کیا یہ خوشی کا طریقہ نہیں پھول پڑے ہوئے ہیں یہ بھی تو خوشی کا انداز ہے مسلمان جب خوش ہوتا ہے تو رب کو سجدہ کرتا ہے ابو جہل کی جب موت آئی حضور نے اللہ کو سجدہ کیا مسلمان جب خوش ہوتا ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے مسلمان جب غمگین ہوتا ہے تب بھی سجدہ کرتا ہے امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا امام حسین کا سر نیزے پر چڑھا دیا گیا آپ نے نیزے پر بھی قرآن پڑھنا مسلمان تو قرآن پڑھتا ہے مسلمان رب کو سجدہ کرتا ہے مسلمان بہن بیٹیاں نہیں نچواتا تو میرے محترم اسلامی بھائیو ہماری خوشی ہے ہم حضور کا ملاد کریں گے حضور کی نات پڑھیں گے اپنے رب کو رازی کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سرمایا کہ دو آوازوں پر اللہ لانت نازل کرتا ہے خوشی کے وقت گانا بجانا کرنا اور غمی کے وقت واولا کرنا ہم ناج گانا نہیں کریں گے ہم حضور کا ملاد کریں گے جب نکاح کے موقع پر حضور کا ملاد ہوگا جب براد مولای صلی اللہ وسلم درود و سلام پڑھتے ہوئے جائے گی اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو نکاح میں بھی برکت ہوگی اب دیکھیں قرآن ہمیں تعلیمات دے رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے مرد کو تم نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے حضور نے فرمایا بہترین انسان بہترین مومن وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے ہمارے امار دھار گالی گلوز لڑائی جھگڑا حضور نے فرما رہے نرمی کی جائے ایک شخص گھر آیا تھکا وہ آیا اس کی بیوی نے اس کو کھانا دیا اس میں نمک بہت تیز تھا اب اس کو چڑھا غصہ کہ ابھی تک کھانا بنانا نہیں آیا تو فورا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں دن بھر اتنی غلطیاں کرتا ہوں میرا رب مجھ پر غضب نہیں کرتا اور آج میری بیوی نے غلطی کیا تو چلو میں اس پر غصہ نہیں کرتا اس نے اپنی بیوی پر درگزر کیا اور غصے کا اظہار نہیں کیا جب وہ مر گیا رب کائنات نے فرمایا کہ تو جانتا کہ میں نے تجھے کیوں بخشا عرص کی نہیں رب کریم نے فرمایا کہ میری بندی نے ایک غلطی کی تھی تو نے اس کی ایک غلطی معاف کی آج میں تیری ساری غلطیاں معاف کر کہ تجھے جنت عطا کر دیتا ہو بیوی پر نرمی کرنے پر معاف کرنے پر اللہ مغفرت کر رہا ہے جنت عطا کر رہا ہے اور عورت کو اللہ کیا فرما رہا ہے فرما رہا فرما رہا ہے فرمایا مرد کو میں نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پاسکتی جب تک وہ اپنے شہر کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر کے پورے جسم سے خون پیپ نکل رہا ہے اور بیوی کپڑے سے ٹیشو سے اس کا جسم نہیں اپنی زبان سے اس کا جسم صاف کرتی ہے فرمایا تب بھی شہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا فرمایا جو عورت نماز کی پابندی کرے اپنے شہر کی اطاعت کرے اگر زیور ہے تو اس کی زکاة دے فرمایا صرف موت نے اس کو جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے شہر بیوی کے حقوق ادا کرے بیوی شہر کی حقوق ادا کرے ایسا نہیں کہ بیوی کو گالی نکالنا جائز ہو گیا بیوی کی دل ازاری کرنا جائز اس کو مارنا جائز اس کو ازا پنچانا حرام شہر بیوی کو ازا پنچائے حرام بیوی شہر کو ازا پنچائے یہ بھی حرام ہے حضور فرما رہا ہے مسلمان کو ازا پنچائی فقط آذان ہی اس نے مجھے ازیت پنچائی جس نے مجھے ازیت پنچائی فقط آذاللہ اس نے اللہ کو ازیت پنچائی کسی بھی مسلمان کو ازیت نہ پنچائی جائے یہ تو پھر ہماری بیوی ہے جس سے اللہ نے ہمارے نکاح میں دیا ہے حضور نے فرمایا یہ بیوی اچھی بیوی اللہ کی طرف سے توفہ ہوتا ہے اللہ توفہ دے رہا ہے اس توفی کی قدر کرنی چاہیے مار دار گالی گلوش لڑائی چھگڑا نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ ہے فَيَخْفِرُوا لِمَنْ يَشَعُوا وَيُعَذِّبُوا مَنْ يَشَعُوا اللہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے اس آیت کا کیا مطلب ہے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اس نے بلی کو کمرے میں بند کر دیا بلی بھوک پیاس سے مر گئی اللہ نے اس خاتون کو جہنم میں داخل کر دیا ایک زانیہ عورت تھی اس نے دیکھا کتہ پیاسا ہے اس نے کتے کو پانی پھلایا اللہ نے زانیہ کو جنت میں داخل کر دیا اب کتہ بلی دونوں حرام جانور ہیں بلی کو عذیت پہنچائے خاتون جہنم میں جائے تو جو بی بی کو عذیت پہنچائے جو بہو ساس کو عذیت پہنچائے جو ساس بہو کو عذیت پہنچائے تو کیا ان کو اللہ جہانب نہیں دے گا گیا ایک جانور کو عذیت دینے پر اللہ غصب کر رہا ہے تو یہ تو پھر اشرف المخلوقات ہے بہو بیٹی ہوتی ہے ساس ماں ہوتی ہے دونوں کو ایک اچھا رویہ رکھنا سائیے لیکن دونوں کے اندر ایک جنگ بنی ہوتی ہے ایک یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی یہ لڑکی جب بیٹی ہوتی ہے اس کا کردار بڑا اچھا آتا ہے بیٹی کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے پھر یہ بہن بنتی ہے اس وقت بھی اس کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے بہن کو بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے اس کے بعد یہ بیوی بنتی ہے اس وقت بھی اس کا کردار اچھا ہوتا ہے شہر کی بڑی خدمت کرتی ہے اس کے بعد یہ ماں بنتی ہے اس وقت تو اس کا کردار اتنا عالی ہوتا ہے کہ اس کی مثال نہیں بنتی جب ماں کے بعد جب یہ ساس بنتی ہے پھر پتہ نہیں کیوں یہ ہٹلر بن جاتی یہ بادہ سمجھ میں نہیں آئی یہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ بہو کو عذیت نہیں دے گا وہ بہو اپنی ساس کو عذیت نہیں دے گی اب دیکھیں کتے کو پانی پھلائیں اللہ جنت عطا کر دے شہر بیوی کو پانی پھلائیں ساس بہو کو پانی پھلائیں بہو ساس کو پانی پھلائیں تو کیا اللہ جنت عطا نہیں کرے گا یہ اس پر حدیث پر غور کرنا چاہیے تو ایک دوسرے سے درگزر سے کام لینا چاہیے بڑی پیاری حدیث حضور نے فرمایا جو شہر بیوی کی بد مزاجی پر سبر کرے لڑائی جھگڑا نہ کرے بد مزاجی پر سبر کرے اللہ عیوب علیہ السلام کی عجر کے برابر عجر دے گا جو بیوی شہر کی بد مزاجی پر سبر کرے لڑائی جھگڑا نہ کرے اللہ حضرت آسیہ کی عجر کے برابر اس کو عجر عطا فرمائے گا حضور کہہ رہے ہیں کہ گھر میں لڑو نہ جھگڑو نہ سبر سے کام لے لو سبر سے کام لیا جائے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا تو جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اس گھر میں روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے روز روز ساز بہو کا جھگڑا میاں بی بی کا جھگڑا اب روزی میں برکت نہیں ہے اب کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا کسی نے ٹونہ کر دیا تو ایسا معاملہ نہیں ہے ہم جھگڑے کو ختم کریں انسان ہے غلطیاں ہوں گی ساز بہو سے درگزر کرے بہو ساز پہ درگزر کرے شوہر بی بی سے درگزر کرے بی بی شوہر پہ درگزر کرے اپنے گھر میں پیار محبت کے ساتھ رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر سرمایا جو مرد صبح کو اٹھے اور اپنی بی بی کو نماز کے لیے جگائے لیکن وہ اٹھتی نہیں ہے تو یہ محبت سے اس کے چہرے پر تھڑے پانی کے چھیٹے مارے فرمایا جو عورت صبح اٹھے اپنے شوہر کو فجر کے لیے اٹھائے لیکن وہ اٹھتا نہیں ہے تو وہ اس کے چہرے پر محبت سے پر رحمت ناظر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دھولے میاں اور ان کے بھائی ان کے تمام اہل خانہ رشتے دار دوست عباب جو بھی اس محفیل میں آئے ہیں سب کے سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس شادی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا انکات کیا گیا ہے ہر اسلامی بھائی اپنا ذہن بنائے یہ نیت کرے اللہ القریم حضور کا ملاد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے کہ دعوت اسلامی کے محول کی برکت ہے کہ آج شادی کے موقع پر ملاد ہو رہا ہے تو آپ مدنی چینل دیکھیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں ربی اول کا مہینہ ہے روزانہ امیر علیہ سنت مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ کرتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہیں تو آپ ضرور مدنی چینل دیکھیں گا اور امیر علیہ سنت نے دھولہ کے لیے کچھ دعایہ اشعار لکھیں ہیں جس سے مدنی سیرہ کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے وقاز بھائی وہ سیرہ پڑھیں گے یہ دعایہ جملیں ہیں دعایہ اشعار ہیں آپ نے دھولے میاں کے لیے دعا میں شامل ہونا ہے اس پر آمین کہنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں خوخ و برکتیں عطا فرمائے